ہم آج سیکھتے ہیں کہ لاراویل کے ساتھ ہم ری اگر جیس اور بوڈ سٹیپ کے اسے ایمپلیمنٹ کریں گے یہاں یہ وہ فولڈر ہے جو میں یہاں پہ پروجیکٹ کرتا ہوں وہاں سے سی ایم ڈی کھول کے میں نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ کمانڈ دوں گا یہاں پر میں پہلے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں زیم کو تاکہ یہاں سے جو ہے نا وہ پی ایچ پی کے ورزن ڈیٹیکٹ کریں یعنی لاراویل کو جو ورزن چاہیے پی ایچ پی کے وہ یہاں سے ہپاچی سے ڈیٹیکٹ کریں گے ابھی میں یہاں پر کمانڈ دوں گا پروجیکٹ کرنے کے لیے یہ کمپوزر آپ کے سسٹم میں انسٹال ہونا چاہیے اگر انسٹال نہیں ہے تو افیشل ویب سائٹ سے آپ ان کو انسٹال کریں یہاں پر میں میرا جو اپلیکیشن یعنی جو ایپ نام ہوگا وہ ہوگا ری ایک جیس ایپ یہ ایک پروجیکٹ کرے گا یہاں پہ ایک فولڈر بن جائے گی پروجیکٹ فولڈر میں یہ ابھی ایک پورا جو ہے نا پروجیکٹ یہاں پہ کریٹ ہو گیا ان کے سارے فائلز یہاں پہ ریٹریو ہو گئے ہیں اب جو ہے نا ہم اس کو کلوز کر کے وہاں پہ جائیں گے جہاں ہم نے پروجیکٹ کر دیا یہ پروجیکٹ کر دیا یہاں پہ سی ایم ڈی اپنے ڈالنا ہے پیر سے اور سی ایم ڈی وینڈو آپ نے کھولنی ہے اب یہاں پہ فولڈر کے اندر ری ایک جیس ایپ کے اندر آپ نے کچھ کمانڈ ڈال لے ہیں جس طرح کمپوزر ریکوائیڈ لارا ویل یو آئی یہ آپ نے ڈالنا ہے تاکہ ان کے جو ریکوائیڈ فائلز ہیں وہ یہاں پہ جسی فولڈر میں ری ٹریو ہو جائے یہ بھی ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ری ایکٹ کے جو فائلز ہیں وہ یہاں پہ ری ٹریو ہو جائے تو ہم ان کے لیے پی ایچ پی آرٹیسن یو آئی ریکٹ کے نام سے یہاں پہ کمانڈ دیں گے اسی طرح بوڈ سٹیپ کا بھی کچھ اس طرح طریقہ ہے پی ایچ پی آرٹیسن یو آئی بوڈ سٹیپ تو ان کے بوڈ سٹیپ کے فائل بھی یہاں پہ ری ٹریو ہو گئے ابھی جو نا ان فائلوں کو کنفیگر کرنا ہے سسٹم میں تو ابھی اپنے ان پی ایم انسٹال ڈیش ڈیش فورس اپنے لگانا ہے تو یہ فائل جو نا وہ اس نے کچھ فائلز ری ٹریو کر دی ہے یہاں پہ ایڈیٹ ایک سو بارہ فائلز یہاں پہ ری ٹریو ہو گئے یہاں پہ میں نے ان پی ایم رن بیلڈ ڈیش ڈیش فورس کمانڈ دینا ہے تاکہ وہ فولی کنفیگر ہو جائے جیسے بھی یہ ہو جائے یہ کمانڈز ابھی ہم وہاں امپلیمنٹیشن کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اصل میں کام بھی کرتا ہے کہ نہیں تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں پہ ویجوال کوڈ یہاں پہ میں اپن کرتا ہوں یہاں پہ ابھی یہ جو فائلز ہے میں وہ فولڈر اپن کروں گا جو ابھی پروجیکٹ میں نے کریئٹ کر دیا یہاں جا کے وہ فولڈر سیلیکٹ کروں گا جو پروجیکٹ کا نیم ہے یہاں پر جو ہے نا کچھ فائلز آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جو ریسورسز ہے اس میں کچھ آلڑی کچھ فائلز پڑے ہوئے جیسے کہ ویلکم ہے اور اسی طرح جو اسکریپٹ جو رییکٹ جیس ہے یہ پڑا یہ ان کا رییکٹ جیس فائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں رییکٹ جو ہے نا یہاں پہ اس نے امپورٹ کر دیا ہے یہ فائل رییکٹ کا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں بیلکم میں جا کے اب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے ان کو رن کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹ سکسیسفولی رن بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہاں ٹرمینر میں پیچ پی آر ٹی سن سرو کامانڈ دیتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ کامانڈ ہم انٹر کریں گے تو ہمیں یہ کچھ یوار ایل دیا اس نے اس پر ہم کلک کر کے پروجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ چلتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ اوپن ہو گیا اب یہ جو کانٹیٹ ہیں ہم ان کو ریمو کرتے ہیں اور جو رییکٹ یا بوڈ سٹیپ کے جو فائلز ہیں ان کو ریٹریو کرنے کی کوشش کریں گے یہ میں نے سارا جو جتنا بھی تھا وہ ریمو کر دیا ابھی اس میں صرف یہ باڈی ٹیک چھوڑ دیا یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دیکھاتا ہوں یہ صرف باڈی ٹیک رہ گیا ابھی میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو اسے بلینگ ہوگا اس میں کچھ نہیں ہے تو یہاں پر ہم وہ فائلز ایٹ کریں گے جو بوڈ سٹیپ اور رییکٹ جیس کے ہیں تو آپ نے یہ کمانڈ دینا ہے ایٹ دار ایٹ یہ جو آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے جو فائلز ہیں ریسورسز میں ان کے جو فائلز ہیں ریسورسز میں یہ ان کا سینٹیکس ہے آپ ان کو اس طرح ریٹریو کریں گے یہ ریسورسز میں جو فولڈر میں فائل پڑے ہیں آپ نے اس کے ایک سے ایپ اٹھانا ہے ایپ فائل کو صرف کیونکہ ایپ میں ان کو پھر ریٹریو کیا ہوا ہے یہاں پر اس فائل کو میں ریٹریو کر دوں گا تو وہ بوڈ سٹیپ ریٹریو ہو جائے گا اور جو دوسرا جواسکریپٹ فائل ہے اس کو میں ریٹریو کروں گا تو وہ ایپ بوڈ سٹیپ ریٹریو ہو جائے گا تو یہاں پہ میں جو سٹیپ اپ ضرورار کریں گا کو مشکریپ کریں گا اب میں جواسکریپٹ فائل اوڈ سٹیپ ریٹریو ہو جائے گا فائل ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اس نے ایک ایگزامپل آئی ڈی دیا ہوا ہے ابھی اس آئی ڈی سے ہم ایک ڈیو بناتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلیں کہ کیا واقعی وہ اس ہی ڈیو میں وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے کہ نہیں تو یہاں پر جیسے ہم ان کو آئی ڈی دیں گے پھر اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہاں سے ابھی میں ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کیا یہ جو کوڈ ہے ری ایکٹ کا وہ یہاں سے چلتا ہے کہ نہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ چلتا ہے یعنی جو ری ایکٹ کا کوڈ ہے وہاں پر یہاں پر وہ کام کرتا ہے ابھی میں ٹرائی کرتا ہوں کہ کیا بوٹسٹریپ بھی کام کرتا ہے کہ نہیں بی جی پرائمری اور پیڈنگ جو ہے میں فائیو دیتا ہوں یہ بوٹسٹریپ کے کلاسز ہے تو ابھی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ بوٹسٹریپ ہے اصل میں ابھی دیکھتے ہیں کہ بوٹسٹریپ اور ایک دونوں کام کرتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ لو یہ ابھی بوٹسٹرے پیچھونا وہ کام کرتا ہے اور اسی طرح رییکٹ بھی ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ